اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ہماری ویڈیو ایکٹیو پیسیو سیریز کی پہلی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہمیں ایک ایک ایکٹیو سینٹنس کو پیسیو میں اور پیسیو کو ایکٹیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں چلی بات کرتے ہیں ایکٹیو اور پیسیو وائسیز کی سب سے پہلی بات یاد رکھے گا کہ جس طرح سے اگر ایک سینٹنس میں ورب نہ ہو تو ہم اس کو سینٹنس نہیں کہتے یا نہیں مانتے ہم اس کو پیسیو وائس میں کنورٹ نہیں کر سکتے اس لیے میں نے یہاں پر لکھ دیا آپ کے سانی کے لیے کہ no verb, no sentence, no object, no passive اس کے ایکسیو دیکھیں یہاں پر میں نے لکھا ہے علی ایٹس اوبڈیو مسیو ہے یہاں پر علی کھاتا ہے اب علی کیا کھاتا ہے ہمیں نہیں معلوم اب اس سینٹنس کو ہم پیسیو وائس میں تب تک کنورٹ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس اوبڈیو نہیں ہوگا تو پہلی بات یہ یاد رکھے گا کہ اگر ہمارے پاس object نہیں ہے تو ہم اس sentence کو active سے passive میں convert نہیں کر سکتے similarly یہاں بھلکا ہے ali place, ali کھیلتا ہے کیا کھیلتا ہے ہمیں object نہیں پتا تو اس sentence کو بھی ہم passive voice میں convert نہیں کر سکتے تو اب بات کرتے ہیں چند ایسے بنیادی rules کی جن کا سیکھنا ہمارے لئے ضروری ہے یعنی جن کو سیکھ کر ہم active سے passive voices میں یعنی جن کو سیکھ کر ہم active sentences کو passive میں آسانی سے convert کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات must object object کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہم نے یاد رکھنا ہے کہ passive voices میں ہمیشہ ہم نے verb کی third form استعمال کرنی ہے اور اس کے فوراں بعد ہم نے buy کا استعمال کرنا ہے اور end پر ہم نے subject اور object کو آپس میں replace کر دینا ہے جب active سے passive بنائیں گے تو یہ four number والا جو step ہے ہم نے یہ سب سے پہلے کرنا ہے example دیکھیں یہاں پہ لکھا علی eats apple علی save کھاتا ہے یہاں پر object موجود ہیں apple اس لئے ہم اس sentence کو passive میں convert کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم subject کو object سے replace کر دیں گے object یہاں پر apple تھا اس لئے ہم passive voice بناتے وقت سب سے پہلے یہاں پر object لیا ہیں جو کہ ہیں apple اس کے بعد ہم نے helping verb استعمال کرنا ہے اب apple ہمارا singular noun ہے اس لئے ہم singular nouns کے ساتھ helping verb استعمال کریں گے یہ present tense کا sentence ہے اس لئے helping verb نے اس میں is am یا آر میں سے کوئی استعمال کرنا ہے تو چونکہ یہاں پر یہ singular noun ہے اس لئے ہم یہاں پر helping verb is استعمال کریں گے اس کے بعد work کی third form eaten اس کے بعد ہم نے by کا استعمال کیا اور and پر ہمارا آجے گا object تو اس طرح apple is eaten by ali تو انتہائی simple سا concept ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو ہر tense کے جتنے بھی sentences ہیں ان کو انشاءاللہ active سے passive میں convert کرنے کا بقاعدہ examples کی مدد سے پورا طریقہ بتاؤں گا اور انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ کو بڑی آسانی سے یہ آپ active اور passive جو آپ کا concept ہے وہ آپ clear کریں